بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی خانے بھلو جے بھارت ماتا کی جے سواگت آپ کا اس بھارت ماتا کے دیش میں جہاں ناری کے جیون غزت اتیچار ہو رہا ہے سواگت آپ کا اس بھارت ماتا کے دیش میں جہاں ہر ساتھ بھارت ماتا کے دیش میں جہاں ہر ایک خلوات میں ایک ایسا بھی اکتی ہوتا ہے جو ایک عورت کو گہتا ہے اپنی سپنگ ساتھ کومپرمائز کر لیں کومپرمائز کیوں کریں ہم کومپرمائز ہم ناری ہیں ناری جو آج بھی اس سماج کی غزروں میں ہے لے بس اور ہاری ایک دن آئے گا جب ہم اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر دکھائیں گے اُس دن اس سماج کو اپنی سوچ بدلنا سکھائیں گے ارے جب سماج کوئی دوباری نہیں ہے بری تو تم سم کی سوچ بدلے پر کیوں ہے نہیں ایسا ہی ہوتا آیا ہے ایسا ہی ہوتا رہے گا مجلاؤں کے بارے میں سماج کا سوچ کبھی نہیں بس لے گا اے جو میرا ہے وہ میرا ہے جو تیرا ہے وہ تیرا ممی مجھے پیسے چاہیے پیسے تجھے کیوں چاہیے پیسے ڈیڈی مجھے موبائل چاہیے موبائل تجھے کیوں چاہیے موبائل ممی مجھے بائک چاہیے بائک تجھے کیوں چاہیے بائک ڈیڈی مجھے ایم بیو کر کے اپ روڈ جانا ہے ڈیڈی مجھے ایم بیو کا کیا اپروڈ جانا ہے ایم بیوے تجھے کیوں کرنا ہے ایم بیوے ارے میٹا اپروڈ جا کر کرے گی کیا چالیس لاکھ کا خط جائے گا آئے گا پھر جب تو وہاں سے آئے گی تو ترہیس کا بھی ہو جائے گا ہو جائے گا پھر تیری شادی کے لیے مجھے دہت پھر دینا پڑے گا پڑے گا پھر تو شادی کر کے سسر آج ترے جائے گی جائے گی جب تیری باہ شادی تھی آگے رکھی ہے تو تو شادی کر اور اپنے باپ کی دعا لے تھی جا باپل کی دعائیں لے تھی جا جہاں تجھے سکھی سنچاریں ملے باپل کی دعائیں لے تھی جا جہاں تجھے سکھی سنچاریں ملے ہمارے سماعت میں سبھی میں گاؤں کو اپنا نرنے خود نرنے کا سمپو ندکار پھر ہوئی زیادہ تر اور دے ہاؤس سائی ور خود کی مرضی تھی نہیں دباؤ میں آ کر لوگوں کی دباؤ میں آ کر کیونکہ گھر میں خود ہی کہتے ہیں بیٹا تھوڑا کمپرمائز بھی کرتے ہیں کمپرمائز کیوں کریں ہم کمپرمائز ہم ناری ہیں ناری جو آج بھی اس سماعج کی نظروں میں ہے بے بس اور ہاری ایک دن آئے گا جب ہم اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر دکھائیں گے اس دن اس سماعج کو اپنی سوچ بدلنا سکھائیں گے موسیقی 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 میں تو اسے چکارا پا کر ہی رہوں گا ارے بچی گھٹے میں گر گئی آج ہی سلتے ہو بچی گھٹے میں گر گئی میں انتری اور آپ دیکھنے ہیں تڑک بڑے کلیز آج بچکپل گاؤں میں ایک ننی سی بچی کوئے میں پائے گئی چلی پوچھتے اس کے پریبائے والوں سے یہ گھٹنا کرتے ہیں ہم بہت ایک بچے ہمارے بیٹی ٹیو پر آئی ہے ہم ٹیو پر ہے ہمارا پودا کام ٹیو پر ہے یہ بڑھا جھوٹ بول رہا ہے نہیں ہم جھوٹ نہیں بول رہا ہے بیٹھ میں کتنے سارے گھٹے ہیں سرکار کو ہر اٹھٹے کا حساب دینا پڑے گا تو ایک ہی کے ساتھ ہماری سرکار نے اپنے بچائے میں بچی کے بویشے کے لیے دو لاکھ روپے دینے کا اعلان کرتے ہیں یہ تو بہت ہی چی خبر سننے نہیں ہے آپ نے اس بار میں جائے جا رہا ہے ہم سرکار کا سپیادہ دنا چاہتے ہیں آپ ان پیسوں کا کریں گے کیا ہم ان پیسوں کا اپنی خیتی باری میں استعمال کریں گے اور پھر بچی کے بھویشے کا کیا خیتی باری ہوگی تبھی کا بچی کا بھویشے ہوگا اب یہ پہلی کرے گی بھی کیا گھر کا کام کاس سکھے گی اور چلے جائے گی اپنے سسرار ہمارے دیش میں اسی بہت سی چھوٹی بچی ہیں جو سکول تک نہیں جا پاتی سرکار کی طرف سے پانچوی تک شفشہ مفت ہونے کے باق جو بھی چالیس ہزار بچیوں کے مابا پیسے ہیں جو انہیں سکول نہیں دیستی ہمارے دیش میں ہزاروں نواتے میں دیا لیا جو کی لگ بھگر جلے میں ساپیت ہے یہاں ایک کافی لڑکی اپنی چھٹی سے لے کے باروی تقسیل پر ایک چینل کھڑائی کر سکتے ہیں پھر بھی گھر والے کہتے ہیں بیٹا تھوڑا کمپرمائز کمپرمائز کیوں کریں ہم کمپرمائز ہم ناری ہیں ناری جو آج بھی اس سماج کی نظروں میں ہیں بیبس اور ہاری ایک دن آئے گا جب ہم اپنے پیروں پر بھڑا ہو کر دکھائیں گے اُس دن اس سماج کو اپنی سوچ پدرنا سکھائیں گے دل ہے چھوٹا سا چھوٹی سی آشا مستبرمن کی بولی سی آشا آزمانوں میں اڑنے کی آشا دل ہے چھوٹا سا چھوٹی سی آشا مہنڈی ہے رچنے والی آتھوں میں گہری لالی اب سکھیاں اور کنیاں آتھوں میں کھلنے والی ہے میرے مل کو جیون کو نئی خوشیاں سلنے والی مہنڈی ہے رچنے والی ایسی چھوٹا سا مہنڈی ہے رچنے والی مہنڈی ہے رچنے والی بھارت میں مائلاؤں پر اتحادی یہ بہت بڑا ادارن ہے بھارت سرکارات تک اس لیے کچھ نہیں کر پائیں اور ننی ننی بجیوں کو پرائے بروز بزرگ مردوں کے شادی کے ساتھ بندل میں باندھیا جاتا ہے کیوں بتاؤ کیوں اے چھوٹی چھوٹی بات سے تم نے دوستایا ہے ہم نے تم نے دوستایا ہم نے تم نے دوستایا ہم نے جا 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 جلے جا جلے جا پتے پتے اس کا سکے چاہت کر دے اس لئے اس کو گھر سے بہر نکال دیا او یہ کیا اے نہیں نہیں اس کو پکا کوئی روگ ہوگا اس لئے گھر سے نکال دیا ہوگا اوہ تھا کیا ارے نہیں نہیں شادی کے دور سال بعد اس کے کوئی بچہ نہیں ہوا اس لئے اس کو گھر سے نکال دیا اوہ یہ کیا ایسا کچھ نہیں ہے ماں وہ روڑ مجھے مارکتے تھے اور جاڑی مجھے اٹھنا رنگ کے کارل وہ مجھے جلانے کی سمکتیاں کرتے تھے ماں اس گھر میں کبھی نہیں جاؤں گے ماں کبھی نہیں ارے پردھل ہے کیا تمہیں چاچا کیا کریں گے اور پمی انتی کیا کریں گی اور ہی خاری لوگ کیا کریں گے سارا سماج کیا کریں گا سارا سماج کیا کریں گا سماج کیا کریں گا اس کے سب کو پڑی ہے لیکن اس لڑکی کی تو بیتا اس کی جسے کا نہیں پڑی ارے کوئی تو اس کی مدد کرو لیکن نہیں ہمارے دیش میں سب کو ایک ہی شکشانی جاتی ہے کہ بیٹا تھوڑا کمپرمائز کریں گے کمپرمائز؟ ارے کیوں کروں میں کمپرمائز اوہ شیٹ ہر اوٹ کے زندگی مقابی نہ کبھی ایک احسن مور جرور آتا ہے جب اس اپنا جیب جینے کے لیے سماج سے زیادہ مانگنے پڑتی ہے ساری عمر برمر کے زیرے ہیں ایک پل دو عمر جیے دو جیے دو ساری عمر برمر کے زیرے ہیں ایک پل دو عمر جیے دو جیے دو یہ تو کچھ ہی سمجھے تھی جو ہم جا کے سامنے کچھ ہیں دسپیو بھی اور سری علندگ جیے دو اگر کم ہنے نے کامپرمائز کیا ہوتا جو آدم اگر دوم جیے دو quiereش آم پل رہے ہیں ہمارے دیش میں عورتوں کو چینے کابی حفارت رہی ہو موسم صرح اس عمر hole ہوتا کہ عورتوں کو سامмо گیا جائے ارگر نہیں یار عورتے اس larru میں تو نہیں ہوتی ومیر انپارارمنٹ کا اخری مصلب ہوتا ہے ترجیر حديث اچھی نا� tav �ہتے ہیں ہماری سوچ نہیں بدلے گی تب تب کچھ نہیں بدلنے والا لائم کا اندہت کبھی ری وی سکتا اس نے لیا آپ کو بہت دیکھیں کچھ کریں کچھ کریں کچھ کریں نصنق میری بولے کچھ کریں آج کچھ کریں کچھ کریں کچھ کریں یا مریے آج کچھ کریں کچھ کریں موسیقی